اسلام علیکم جی آپ بیل ہو جائیں اللہ حافظ یہ لیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لیں گی یہ ہم چل پڑے ہیں یہ پیولا کی ایک گلی ہے یہاں پہ ہمیں ایک تھانے دار کا سن آیا تھا کہ میں تھانے دار کلاناب ہو رہا پہ کھٹمل مارنے نے تو میں نے اس کو آگے سے کہہ دیا کہ کھٹمل تھے ہونسا ہی ٹکانے پہنچنے ہونگیوں مارنے نے تو اس کو بڑا غصہ چڑ گیا پہلے تو وہ بڑا کھلک لہا کیا تھا مزاق اس کو پساند آیا لیکن بعد میں گھٹا کر گیا زیادہ کہ اس نے کونسی حیث کو ہرکت کی جو کھٹمل ہے لیکن کھٹمل اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کون خلاح کھاتا ہے کون خرام کھاتا ہے لیکن نشانیاں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے گوھر کرنا چاہیے اپنے حالات پہ میں نے تنزن بات نہیں کی تھی کیوں میں نے چھوڑی سی بات کی پھر بھی میں معافی مانگتا ہوں اللہ صلی اللہ مجھے معاف کرے یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں بڑا بڑا ظلیل کرتے ہیں کبھی انہیں بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے ان پہ بھی وقت آ سکتا ہے اور آ بھی کرتا ہے کیونکہ کسی شاعر کا کول ہے نا کہ کل جگ نہیں کل جگ ہے یہ یہاں دن کو دے اور رات کو لے کہ جو عمل تم نے دن کے وقت کیا رہا تک تو میں اس کا اصابتہ ملے گا کھیک ہے اب یہ جس گلی میں سے گزرے ہیں ہم یہ پیبلہ کی گلی ہے اس گلی میں کافی جہرم ہم نے دیمکہ سپریہ کر رکھا ہے اور انہوں نے پھر ہمیں دوبارہ کبھی یاد نہیں کیا یہی تو اس کام کا مسئلہ ہے کہ ایک دفعہ سپریہ کر دیں کام پکا ہوتا ہے نہ دوبارہ گیڑے آتے ہیں نہ دیمک آتے ہیں اور وہ ہمیں بھول جاتے ہیں پھر دوبارہ بتانا پڑتا ہے ایک منٹ دو جی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا ہوسٹ امتیاز رسول ہم آج ایک دفعہ پھر کاک روج مارنے کے مشن پر نکلیں ہیں لوگوں کے گھروں میں کاک روج ہیں بہت زیادہ کچن میں تو اس کے لئے ہم آپ کو آپ کی سہولت کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں کاری کا رفعہ افتخار بھی پہنچ چکا ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی یہ یہ سبزہ دار میں گھار آئیے وہاں پہ ہمیں ہو چکتے ہیں سٹھے کھانے ہو تو قریبی ریڈی والے سے لے کے کھا سکتے ہیں تو آئیے پھر ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں یہ پیچھے دیوار بھی ادھر کاؤ کرو زیادہ کھومنے آپ کی ویڈیو ادھر باندھے گی یہ پیچھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہے چھوٹا ہے اس سے چھوٹا ہے اس سے چھوٹے کتنے دھیر سارے یہ پوری یعنی کہ فیملی ہے اور یہی فیملی جب آگے چل کے افضائشیں نسل کرتی پھوچھے کس جگہ پہ یہ ہر قسم کے شوپر کے اندر جس میں ذرا سبھی سمان خوز گیا ہے کوئی راست وغیرہ پڑا رہا گیٹل بریتھ کا پیس یا کوئی روٹی ہو جا رہا ہے تو یہ چیزیں اب یہ جیسے یہ دیکھیں یہ یہ چیزیں اس کے بعد ہم اس کو کھولیں تو یہ دیکھیں یہ یہ ککروجیز ہیں یہ سارے کے سارے ککروجیز ہیں وہ انڈے دیئے نکروں میں یہ یہ قبضی کے ساتھ والی جگہ کے اوپر اور یہ ایسی مسئبت ہے کہ بندہ جتنا مرضی صاف رکھ لیں یہ جان نہیں چھوڑ دیں ان کا سپریک کرانے ہی بڑھتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں یہ بھی کھانے کھلے ہیں یہ 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 دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ انڈے دیئے انہوں نے انہوں پھر کے اندر یہ یہ ایک کھا کرو جس سارے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یہ چھوڑتے ہیں آپ کو صحیح نظارہ دکھانے ہیں ان کا کہ یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ نچلے والے کھانے ہیں اور یہ زنگا لوگ جگہ ہے یہاں پہ یہاں پہ تو یہ ختم ہوئی نہیں سکتے لیکن دعائی اچھی والی لے ہیں یہ دیکھیں یہ کھیل رہے ہیں یہ اپنی مستی میں مست یہ دیکھیں یہ سارا ان کے ہوتے ہوئے صفائی کچن کو جی طرح مردی دھولیں چمکا لیں ان کے ہوتے ہوئے صفائی ممکن نہیں اس لئے سب سے پہلے ان کا سپریے کرانا بہت زیادہ ضروری ہے یہ نیچے والے برطن یہیں پہ پڑے رہیں گے ان کے اوپر سپریے ہوگا ان کو ہم شفٹ نہیں کریں گے کیونکہ اگر ان کو شفٹ کرتے ہیں تو سارے کاکرو جی سارے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے ان کو یہی ہے کہ ان کو سپریے کرنے کے بعد اچھی طرح سے جھاڑ اونچ کے دھو کے پھر استمار کیا جائیں گے یہ دراز میرا خیال دیمت کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں سارے یہ یہ سارے یہ ہی ہے جی ہمارا یہ ویڈیو بن گی جب ہم کام شروع کرنے لگے یہ مسالے وغیرہ اٹھائیں گے یہ جو یہ جو ہوتے ہیں کچھ بھی مسالے وغیرہ یہ سارے کچھ اٹھا کے جھاڑ پہنچ کے باہر رکھیں گے سائٹ پہ اور پھر ہم اپنا سپریے شروع کر دیں گے یہ لیں جی بسم اللہ کریں گے بات